بھائی کراچی میں دوہ ہیلتھ کیر کے نام سے زبردست قسم کا جوہے وہ میڈیکل کھولا ہے میں نے یہ سنا تھا کہ یہ لوگ جوہے وہ جو تین ہزار کی دوہ ہوتی ہے وہ کوئی بارہ سو روپے میں دے دیتے ہیں تو یار میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا یار کراچی جیسے شہر میں اتنی مہنگائی کے دور میں دوہ کے اوپر ڈسکاؤن تو بھائی میں یہاں پہنچا ہوں ان بھائی سے پوچھتا ہوں یہ میرے پاس یہ پورے ایک پورے پریسکرپشن ہے جو کہ عمومن طور پر یہ جو دوہ ہے میں کونکور ہو گئی اسپلینڈٹ ہو گئی رائزک ہو گئی یہ ایک مہینے کی دوہ جو ڈبے اس کے میں جو استعمال کرتا ہوں وہ تقریباً 32 سے 33 سو روپے کے ملتے ہیں اگر آپ دوسری میڈیکل مارکٹ میں بھی چلے جاؤ وہاں آپ سے بھی چیک کروالو تو یہ 32 سے 33 سو روپے کے ملتے ہیں ان بھائی کے پاس میں آیا ہوں ذرا پوچھتا ہوں ان بھائی سے کہ بھائی آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی آپ نے بتایا ہے کہ بھائی کوسٹ افیکٹیو ہو جاتا ہے دوہ میں تو یار اتنی مہگائی کے دور میں غریب آدمی جس کو ڈاکٹر لکھ دیتا ہے جی سات ہزار دس ہزار کی دوائیں اب وہ بیچارہ کیا کرے پوری تنخواہ اپنی اس میں لگا دیتا ہے تو آپ بھی آپ نے مجھے بتایا کہ آپ جو ہے وہ کوسٹ افیکٹیو اس کی الٹرنیٹ دے دیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے تو مجھے ذرا بتاؤ نا یار یہ کہ یہ کئی ایسا پاگل واگل تو نہیں بنا رہے ہو یا پتہ نہیں میں کیونکہ اس دور میں حکومت اتنا جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی ماشاءاللہ سے آپ نے یہ کارے خیر کا کام شروع کیا ہے ذرا بتاؤ لوگوں کو بھی جو لاکھوں لوگ آپ کو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں شیئر کرنا ان لوگوں کو جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے تو ذرا طریقہ بتاؤ نا یہ میرے پاس دیکھیں یہ میں یہ آپ کو مجھے ڈاکٹر نے لکھ کے دیئے دوا تو آپ ذرا مجھے مجھے بل بتائیں نا اور بھائی ان کا طریقہ کار بھی بہت اچھا ہے یہ پورا ان کے سکرین سامنے ہوتی ہے سکرین میں جو ہے وہ یہ ساری کیونکہ دو نمبر ہی نہیں ہو سکتی نا ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا آپ وہ میڈیکل والے کیا کرتے ہیں اپنے لگاتار اوپر دھڑا دھڑ پیسے بنا رہے ہیں میڈیکل والے تو ان کا پورا طریقہ کاری بلکل کمپیٹرائی سسٹم ہے ان کا سامنے جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ کس طریقے سے بھائی جن یہ ماشاء اللہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ یہ سارا لکھ لیا یا دوائی بھی لکھ لی اب یہ کیا آپشن ہے تین ونڈو جو ہے وہ کھل گئی ہے اچھا دیکھئے جیسا کہ آپ ابھی آئے ہیں اپنی پرسکرپشن لے کر اچھا ہمارے پاس آپشن ہم کس طریقے سے دیتے ہیں کہ آپ جو اپنی پرسکرپشن لے کر رہے ہیں ہماری یہ کوشش ہوتی کہ اس پر بھی آپ کو میکسیمم ڈسکاونٹ دیں اچھا اب اگر آپ افوٹ نہیں کر سکتے آپ کی کس بڈن بہت زیادہ ہے تو ہم آپ کو آلٹرنیٹ سولوشنز دیتے ہیں مطلب اسی کے آلٹرنیٹ برینڈز دیتے ہیں اور اس کی کسٹ کمپیٹرزن آپ کو دیتے ہیں اب یہ آپ کی کال ہے آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں اور آپ خود بھی اگر پڑے لکھے اور آپ ریسرچ کر کے اپنا پروڈکٹ لینے کے لیے تو آپ خود بھی ڈسیجن لے سکتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کوشٹ افیکٹی تھیرپی کی طرف موف کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں اب سمجھا دیتے ہیں جیسے کہ آپ نے اپنی میڈیسن کے تین برینڈز مجھے دیئے اس کا بل بن رہا ہے تقریباً تین ہزار تین سو چیاریس روپے یہ بل بن رہا ہے اس کے ڈسکاؤن کے بعد وہ بل بن گیا تین ہزار بارہ روپے تین ہزار بارہ روپے یہ ڈسکاؤن کے ساتھ بن گیا اب اسی کے اگر آپ آلٹرنیٹ آپشن ون پہ جاتے ہیں تو اس پہ آپ کی کوشٹ دیکھیں کتنی ریڈیوس ہوگی فیفٹی ون پرسنٹ آپ کی کوشٹ پہ فرق پڑا ہے آدھی قیمت ہوگی آدھی قیمت ابھی یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے ابھی آپ آگے جائیے مزید تیسری ونڈو پہ چلا جاؤں ڈسکاؤن کے پیچھے بھاگو دکھیں کونسپٹی ہے کہ لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے پاکستان میں ان کو کہا جاتا ہے ڈسکاؤن کی پیچھے بھاگو کسی سے دس لے لو کسی سے بارہ لے لو کسی پہ چودہ لے لو اب وہ کیا ہے وہ غریب کا بچہ کرز لے رہا ہے وہ غریب کا بچہ کہاں کہاں سے پیسے جوڑ کے اپنی میڈیسن پوری کر رہا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے وہ آ کے ہم سے پوچھے اگر وہ اس مطمئن نہیں ہے وہ چاہتا کہ وہ ڈسکس کرے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ وہ یہاں سے اپنے آپشن تو دیکھے اس کو یہ تو پتا ہو کہ بھائی اپنا پیٹ کاٹ کہ وہ اگر جو افورڈ کر سکتا ہے وہ بلکل لے جائے میں نے جو برینڈز آپ کے دیئے وہ اگر آپ لینا چاہیں گے میں اجتز آپ کو دے دوں گا لیکن جو افورڈ نہیں کر سکتا اٹلیس اس کو تو یہ موقع دیا جائے کہ وہ یہاں سے کاسٹ افیکٹیو سولوشن دیکھے وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے مشورہ کر کے آ جائے اپنی کاسٹ کم تو کرے یا یہ میں نے دیکھا ہے تقریباً کوئی بیس ہزار پچیس ہزار روپے کی جو ہے وہ مہانہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دوائیاں کھا رہے تو یار بیس پچیس ہزار روپے ذرا پوچھو تو صحیح یہ تو بجلی والوں نے کتنے جو ہے لوگوں کا جینا آرام کیا ہوا ہے پتہ نہیں کن کن لوگوں نے جینا آرام کیا وہ اوپر سے پھر یہ میڈیسن کے اوپر تو بھائی میڈیسن پہ ایک زبردست قسم کا آؤٹ لیٹ یہ کھولا ہے پہلے گلشن اقبال میں نے انہوں نے کھولا تھا بجن یہاں کا ایڈرس بھی مجھے بتا دو ما شاء اللہ آپ تو ہر برانچز کھول لیں میری تو خواہش یہ کہ پاکستان بر میں آپ کی برانچز ہو تاکہ لوگ اس سہولت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے نہیں بلکل انشاءاللہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ گلشن کے اندر اپنی برانچ اوپن کی ہے ادھر ہمارے پاس بہت دور دور سے لوگ آتے تھے ان کی فیسیلیٹیشن کے لئے ہم نے برانچز ایکسپینڈ کیسٹ ہم ہماری چار برانچز ہو چکی ہیں پانچو برانچ ہم اوپن کرنے والے یہ ہماری جو برانچ ہے بلکل میں گلبرگ چورنگی پہ آپ آئیں گے وارٹر پم سے اندر تو میں گلبرگ چورنگی سیدھے ہاتھ پہ موجود ہے یہ ابھی ایریا بلوک سیونٹین بھی کہلاتا ہے اس کے علاوہ ایک برانچ ہماری گلشن بلوک 4 میں ایک برانچ ہماری کراچی ایڈوین سوسائیٹی بلوک 2 کے اندر ہے اور ایک برانچ جو ہے وہ ہماری نیا نازمباد علی حبیب میڈیکل سنٹر کے اندر ہے انشاءاللہ ہم سکیم 33 کے اندر بھی ایک برانچ اوپن کرنے والے ہیں اچھا محسن بھائی ایک چیز میں اور ایٹ کروں گا اچھا یہ صرف یہ مت سمجھے کہ فارمیسی کے اندر ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ہم نے کیا کیا آپ کے ساتھ ڈاؤ لیپ کو بھی اٹیچ کیا وہ پیچھے دیکھ سکتے ڈاؤ لیپ بھی موجود ہے آپ ڈاؤ لیپ کی ریلائیبیلیٹی پہ بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کی کاشٹ ایفیکٹیویٹی سب کو پتا ہے آپ آئیے آپ یہاں پہ آکے اپنا جو ہے ٹیسٹ بھی کروائیے فارمیسی سے میڈیسن بھی لیجئے اور کاشٹ ایفیکٹیو کلینکس کی سولوشن بھی دے رہے ہیں یہ بڑا کمال ہے یار بھائی جانے یہ ویڈیو کو سب سے زیادہ شیئر کرو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا دیکھو تین ہزار کی دوا کتنے ہوگی ہوگئی بھائی یہ تقریباً بارہ سو پینتالیس روے کی دوا ہوگئی تو یہ اتنا بڑا فرق جو کہ ستر فیصد پیسٹ فیصد اگر آپ کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے وہ بھی دوا میں تو کیا بات ہے یار میں نے دیکھیں اپنے دوستوں میں بھی کہ یار کتنے لوگیں پریشان ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار میڈیسن میں یار بہت پوری تنخواہ میڈیسن میں نکل جاتی ہے تو بھائی آلٹرنیٹ آپشن آگیا ہے یہ حکومت کے کام دے مگر چلو خوش قسمت اسے آویرنس لوگوں کو آئے گی جتنی زیادہ آگائی لوگوں کو ملے گی اتنا زیادہ جو ہے وہ حکومت کو بھی مجبور ہو کے کام کرنا پڑے گا بھائی جان آپ کا بڑا شکریہ آپ نے اتنا زبردست کام کر رہے ہیں آگے بھی پھیلا ہو اس بھائی اس کارے خیر کو ان کا ساتھ دیں اور اس کو آگے پھیلا ہیں یہ بتا رہے تھے ہم نے تو ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس اپشن بھی ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اور جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یہاں تو بتا رہے بھائی کہ گلشن اقبال میں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لوگ بھی آ رہے ہیں بھائی اس جنرلک اپشن پہ تو یار یہ جب وہ لوگ بھی آ سکتے جو افورڈ کر سکتے تو وہ بیچارے جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ کیوں نہیں ہیں تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ وہ لوگ اس سہولت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں